پچھمی اتر پردیش کے پور میڈیا پر باری شویب خان کے یہاں روز افتیار پارٹی میں شامل ہوئے خواباسیت علی پردیش ادیش الفرنگیا موٹشا بھارتی جنتا پارٹی کی طرف تے رامپور کے حسین میریج ہول میں روز افتیار پارٹی کا پروگرام کیا گیا وہیں روز افتیار میں شامل ہوئے بھارت بوچھڑ گپتہ سوریا پر کاشپال راجی منتی نظام پاشا بوت ادیش وہیں ظلہ ادیش ٹین موڈی سپورٹر سنگ بھاشپا باکر علی خان ندیم خان پھول خان صداقت علی تدام حسین شان علی سکدیو سنگ کنگ روز افتیار پارٹی میں شامل رہے روز افتیار کا ایک پروگرام تھا جو شویب بھائی ہمارے یوہ نیتا ہیں اور ورشت کار کرتا بھی ہیں انہوں نے ہزاروں کے سنگھے میں روز افتیار بھلائے تھے آج روز افتیار رہا اسی کیلئے آنا ہوا تھا آج منتری منتر کی بیٹک تھی جو ان کو کلی سوچنا پر آپت ہوئی کہ بیٹک ہے تو وہ دلی سے واپس گئے ہیں جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے جو تیہ ہوئی تھی اور وہ اب سے نہیں بہت دن پہلے تیہ ہوئی تھی جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ دھونی پردوشن نہ ہو لوگوں کو نقصان نہ ہو پکشوں کو نقصان نہ ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ گائیڈ لائن تیہ کی گئی تھی اسی کو فولو کرا جا رہا تو کیا لگتا دھونی پردوشن ہوتا ہی چیز ہے آپ دیکھیں نا کہ آپ بڑا ہورن نہیں لگا سکتے خوٹر نہیں بجا سکتے بہت زیادہ ایک لیمٹ ہے آواز کی کہ اتنی آپ اتنے ڈیسیمل تک کیول اس وولیم کو کر سکتے ہیں اگر اس سے اوپر جاتا ہے تو آپ پتی ہے مانچری جی اسٹھانی شہر میں ہے آپ اور کہا جاتا ہے کہ بھاچپا نے دہاتر مکد میں ہوتا ہے تو کیا آپ کا کیا پکش ہے کیا مانگا ہے مکد میں تو پولیس نے کی ہے اور وہ رامپور کے لوگوں نے کرائے ہیں اور سپریم کوٹ میں ان کا کیس ہے تو اس میں بھاچپا کہا تو کوئی لینے دینا ہے نہیں اسٹھانیہ مانچری کیوں نہیں آئے مانچری کیوں نہیں آئے آج مانچری مانچری کی بیٹھک تھی اور سبھی کیونیٹ کے اور ستن پربار اور راج مانچری سبھی کو اس میں رہنا تھا جس میں آج انہوں فیصلے بھی ہوئے ہیں تو آج وہ مہتون بیٹھکتی اس لئے سبھی مانچیوں کے کارکرم آج ختم ہو کر کے پورے پردیش کے آج دلی بیٹھکتی لگنو بیٹھکتی آج حج کا کوٹہ ایک لیمیٹیٹ کر جائے رہا ہے سوڑی سرگار دوارہ اس کے لئے کوئی مانگ کوئی آواز نہیں نہیں وہ جو کوویڈ پروٹوکول کے لیے آج بھی ہندوستان کا کوٹہ دنیا میں نمبر دو پر ہے کوویڈ پروٹوکول کے باد بھی لگ بھگ 80,000 ہے سب کا ساتھ سب کا اوکاس اور سب کا اویسواس اور سب سے جہاں دیا گیا ہے پشلی سرکار کے اندر وہ دیا گیا ہے اور اس سرکار میں امید ہے کہ وہ ایسی چلتا رہے گا اور پڑھائی کے لئے مولبش سمیدھا کے لئے راسن کے لئے جو سبھی تمام دکتیں تھیں وہ دور کر کے پھر سے ایک اچھی مہتر سرکار دی جائے گی سرکار کو تیس دن پورے ہوئے ہیں اس بارے میں کیا یہ تیس دن جو پورے ہوئے ہیں بہت بہت مہتپون فیصلے ان تیس دنوں کے اندر ہوئے ان تیس دنوں کے اندر لگاتار سرکار نے جو اپنا ایک تریوگتی کے ساتھ کام کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اتر پردیش اس بار بہت آگے جائے گا اور بڑی ماترہ کے اندر یہاں لوگوں کو لاب ملنے جا رہا ہے بڑے فائدے لوگوں کو ہوں گے اور اچھی سرکار چلے گی کسی بھی کانونی پرکریہ میں بلڈوزر فوراں چلا دیا جاتا ہے تو نیایک پرکریہ کو کس طریقے سے اس میں مانتے ہیں کیا اس میں بیادہان نہیں پڑھ رہا ہوں جو جیرو ٹولینس اور اپرادیوں کے ویرود ایک سرکار نے جو نیتی بنائی ہے اس کے لئے سرکار پروبھائی روح سے کام کر رہے ہیں اور جو لوگوں نے ایک جنوات اپنا دیا ہے جو اسواس دیا ہے وہ اسی طرح کیا جو کہ کانون بنا کہ بچیاں بھی سکھیں آپ بینک سے پیسہ دے کر اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں اچھی کانون رہا تھا اسی کو لوگوں نے بوٹ دیا ہے اور اسی کو لگاتار جاری رکھا جارا ہے نیایک پرڑالی سے پربھاویت نہیں ہوتی دکھائی جاری ہے یعنی آپ کیول اپراد ہی اوپر بلڈوزر چلا ہے جنہوں نے سرکاری بھومی قبضہ ہی تھی ان پر بلڈوزر چلا ہے سرکار اپنا حق لینا جانتی ہے اور سرکار کیول جو اپرادی تھے جو بھوم آفیت تھے انہی کی اوپر بلڈوزر چلا ہے